بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیٹس ہیں اور آج ہم جس حوالے سے آپ کے سامنے یہ لے کر آئے ہیں اپنے چیپٹر وہ کچن ہرڈز یعنی ہم جو بھی کھانا ہم پکاتے ہیں اس میں وہ کوئی پندرہ سولہ سترہ دوائیوں سے مضیعن ہوتا ہے اور وہ دوائیاں جو ہیں وہ ہیلتھ بینیفٹس کے احتبار سے پاور بینک کا کام انجام دیتی ہیں تو مسائلہ جاز بنیانے طور پر کھانوں میں انتہائی اہم جوز کے طور پر شامل کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری غزہ کو نہ صرف خوشگودار بناتے ہیں بلکہ ذائقہ بھی فرانگ کرتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ کھانوں کی اجزاء ترکیبی جو ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس میں جس توازن اور تناسب کے ساتھ یہ مسائلہ جات استعمال کی جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی ماہر اور حاضر طبیب کی زیرنگرانی تیار کیے گئے ہیں خواتین حضرات لفظ مسائلہ بنیادی طور پر مسلح سے نکلا ہے یعنی اصلاح کرنے والا تو مسائلہ نہ صرف خانوں کو خوشگو اور ذائقہ فرام کرتے ہیں بلکہ یہ ہمارے خانوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں یعنی اگر کوئی غزہ دیر حضن ہے تو اس کو حازم بنا دیتے ہیں اگر سخت ہو تو اسے گلانے میں معاون ہوتے ہیں اگر بادی اور سقیل ہے تو اس حوالے سے ان کا رول ہوتا ہے کہ وہ اس کو آسانی کے ساتھ جسم میں جذبونے والا بنا دیتے ہیں اگر کوئی غزہ جو ہے وہ تیزی اس میں ہے موجود تیزابیت ہے تو اس تیزابیت کو تیزی کو کم کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں اور اگر اس کی رنگ اور خوشگو کسی حوالے سے ایسی پریشان کن ہے تو یہ اس کو رنگ اور خوشگو بھی زیادہ اچھ بہتر دیتے سے مہیا کرتے ہیں غرض یہ ہے کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں یہ مسالے ہماری غزہ کی حل لحاظ سے اصلاح کر کے اسے جذبون بننے کے قابل بناتے ہیں اگر ہم برسغیر کے باورچی خانے پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دفتر خان پر موجود ڈش، فاوت، ڈال یا کھچوی ہو یا پھر حلیم، نہاری اور پائے جیسی بھاری بھرکم غزائیں بلواستہ یا بلاواستہ ہرے مسالے اور گرم مسالے کی شکل میں اچھی خاصی مستع دبائیوں سے یہ سارے کھانے مزین ہوتے ہیں بلواستہ اور بلاواستہ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں یہ مسالے باقیدہ طور پر غزہ میں شامل ہو کر اس کا حصہ بنتے ہیں اور کہیں چٹنی یا تڑکے کی صورت میں ہمارے دفتر خان کا حصہ بن جاتے ہیں اور تڑکا اور بھگار تو اہل میلہ کچھ بتا جاتے ہیں کہ آج پروس میں کیا پکتا ہے اور پھر ایک انتظار سے رہتا ہے کہ ابھی دستک ہوگی اور ایک سرپوچ سے ڈھکی خوانچی بھیجلا کر پروسی ہمیں شکریہ کا موقع دینگی موسیقی